خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں کسانوں کو اور ان کے دھرنے کو آج ساتھوں روز ہے کسانوں کے حکومت سے مذاکرات اور آئندہ کے لاحے عمل کے حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز عویس عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عویس بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے شہر اقتدار میں جی بالکل کسانوں کا پڑاؤ آج ساتھوں روز میں داخل ہو گیا ہے اسلام آباد کے اندر اب سے کچھ دیر قبل یہاں پہ انہوں نے ناشتہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ڈو بھی بجھ رہے جس کی تاب پہ یہ بنگڑے بھی ڈال رہے ہیں تاہم حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات میں ریڈ لوگ برقرار ہے اب تک جو ہے تین دور رانہ سناؤلہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے ہوئے ہیں تاہم ناکتاب رہے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ ان کی ملکات وزیراعظم شہباز شریف سے کروائی جائے تاہم جس کے حوالے سے نے ابھی تک جو ہے ٹائم نہیں مل سکا تاہم آج متوقع ہے کہ ان کی ملکات وزیراعظم شہباز شریف سے کروائی جائے گی اور ان کا یہ مطالبہ آج کی ملکات میں ہوگا کہ ان کو جو ہے نوٹیفیکیشن ان کے مطالبہ جس میں بجلی کی قیمتوں میں کمی اور کات کی قیمتوں میں کمی کے حوال سے انہیں نوٹیفیکیشن دکھایا جائے گا تو یہ دھرنا ختم کریں گے تو اس حوالے سے ہمارے ان کے رہنماؤں سے بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ اگر آج جو ہے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ہم پلان بی اور پلان سی کی طرف جائیں گے پلان بی یہ ہوگا کہ یہاں سے ڈی چوک کی طرف مارچ کریں گے اور پلان سی یہ ہوگا کہ اگر انہیں یہاں سے مارچ کرنے سے روکا گیا تو یہ پورے ملک کے کسانوں کو جو ہے مین شہرہوں پر نکالیں گے اور پورے ملک کی جو مین شہرہ ہیں وہ بند کریں گے جی مین شہرہ ہیں بند کریں گے کسانوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے بہت شکریہ آپ کا اویس عباسی تفصیلات سے آپ آگاہ کر رہے تھے